بخت نصر بنی اسرائیل کے قتل و غارت کے بعد ایک نیایت ڈراؤنا خواب دیکھا لیکن اسے بھول گیا کاہنوں اور ساہروں کو بھلا کر خواب اور تعبیر دریافت کی انہوں نے کہا تم اپنا خواب بتاؤ تاکہ اس کی تعبیر بتائیں وہ غصے میں آ کر کہنے لگا میں نے تمہاری مدت تک اس لیے تربیت کی ہے کہ تم خواب اور اس کی تعبیر سے آجز رہو میں تمہیں تین دن کی محلت دیتا ہوں تاکہ تم میرے خواب کی تعبیر بیان کرو ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا کاہنوں اور ساہروں کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی ان دنوں حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کی قید میں تھے انہوں نے ایک کہنے والے کو کہا کیا تو مجھے بادشاہ کے سامنے لے جا سکتا ہے میں اس کے خواب اور تعبیر کو جانتا ہوں اس نے بخت نصر کو بتایا تو بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا لیکن دانیال علیہ السلام نے اسے اس کی قوم کی عادت کے مطابق سجدہ نہ کیا بخت نصر نے اپنے دربار سے تمام آدمیوں کو باہر نکل جانے کا حکم دیا پھر حضرت دانیال علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا تو نے مجھے سجدہ کیوں نہ کیا انہوں نے کہا میرا خدا ہے جس نے مجھے اس شرط پر علم و تعبیر رویہ عطا کیا ہے کہ میں غیر خدا کو سجدہ نہ کروں مجھے ڈر تھا کہ سجدہ کرنے کی صورت میں میرا علم سلب نہ کر لیا جائے اور میں تمہارے خواب کی تعبیر سے عہدہ برعانہ ہو سکوں اور تو مجھے قتل کر دے میں نے یہی بہتر خیال کیا کہ میں تر کے سجدہ تیرے ان رنج و علم جن میں تو مبتلا ہے سہل ہوگا بخت نصر نے کہا میرا اب تجھ سے زیادہ کوئی متاقد نہیں جس نے خدا کے لئے احفائے آہد کیا ہے اور میرے نزدیک سب سے اچھے انسان وہی ہیں جو خدا کے لئے احفائے آہد کرتے ہیں پھر کہا میرے خواب کی تعبیر جانتی ہو انہوں نے کہا ہاں تو نے ایک بہت بڑا بدھ دیکھا ہے جس کی آنکھ سونے کی کمر چاندھی کی پشت تانبے کی اور پنڈلیاں لوہے کی اور دونوں سرین کے درمیان پیٹھ کی ہڈی مٹی کی بنی ہوئی تھی جب تُو نے غور سے دیکھا تو اس کی ساخت کی خوبی نے تجھے حیران کر دیا اچانک اسمان سے ایک پتھر گرہ جو اس کے سر پر سر کے درمیان حصے پر لگا اور اس کی شدید ذرب سے وہ بھت پیس کر آٹا ہو گیا سونہ چاندھی تانبہ لوہہ اور مٹی بہم پیوست ہو گئے کہ ایک اندازے کے مطابق انہیں تمام جنوینس مل کر علیدہ علیدہ نہیں کر سکتے تھے اور اگر ہوا چلتی تو وہ بکھر کر رہ جاتے پھر تُو نے دیکھا وہ پتھر جو اسمان سے گرہ تھا اس نے اوپر اڑنا شروع کر دیا اور برخواست کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا گیا یہاں تاکہ اس نے تمام زمین کو اپنی گریفت میں لے لیا پھر ایسا ہوا کہ تجھے زمین و آسمان اس پتھر کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آتی تھی بخت نصر بولا بلکل درست ہے اب اس کی تعبیر بھی بتائیے حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت مختلف اقوام کا سا سونا وہ قوم ہے جس سے تُو جانتا ہے اور چاندھی وہ قوم ہے جس کا تیرا بیٹا تیرے بعد بادشاہ بنے گا لیکن تابع کا اطلاق اہلِ روم پر ہوتا ہے اور لوہے سے مراد ملک فراس ہے اور مٹی سے مراد وہ دو عورتیں ہیں جو روم اور فارس کی ملکہ بنیں گی اور وہ پتھر جس نے سب کو پاش پاش کر دیا وہ دین ہے جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا اور رب العزت عرب سے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبوض فرمائے گا تو تمام عدیان کو منسوخ کر دے گا اور تمام زمین پر قابض کر لے گا